جو بھی سوہاگن استری کربا چوتھ کا برت رکھتی ہے ان کے لئے بتایا گئے ہیں کچھ خاص نیام ایدی وہ ان نیاموں کا پالن نہیں کرتی تو اس کو فائدہ کے جگہ ہوں گے اُلٹے نقصان تو چلیے جانتے ہیں اس بیڈیو کے مادہم سے کہ وہ کیا چیئے ہیں جو کربا چوتھ کے دن ہمیں نہیں کرنی ہے ایدی بیڈیو پسندہ تو ایک لائک جرور کر دینا اور اپنے آس پاس اس بیڈیو کو سیئر کر دینا تاکہ اور لوگ بھی اس کی جانکاری رابط کر سکیں کربا چوتھ کا برت ہر بیواہت محلہ کے لئے خاص ہوتا ہے اس پارو بدوار کو ایک نمبر کو منائے جائے گا اس دن بیواہتہ اپنے پتی کے لئے نرجلہ افواس لگتی ہیں اور شام کو اپنے پتی کے ہاتھوں سے جل پی کر برت کھولتی ہیں اس برت کے لئے کئی سارے نیام اور رول بتائے گئے ہیں جن کا پالن کرنا بہت جروری ہوتا ہے ہر ایک محلہ کے لئے ایسے میں ہر برت کہنے والی اس طریقوں انیاموں کے وارے میں جان لینا چاہیے جو کہ یہ بہت جروری جانکاری ہے تو آئیے جانتے ہیں کی اس برت کے دوران ایسا کیا نہیں کرنا چاہیے جانکاری کی مطابق آپ کو بتا دوں محلہ کو اس تیوہار پر سوہاگن کی چیزوں کا دان نہیں کرنا چاہیے ایسا کہنے سے آپ کی سادی صدر جندگی میں نگت بڑھ سکتے ہیں خاص طور پر جن چیزوں کا دان نہیں کرنا چاہیے سوہاگ کی نسانی ہوتی ہیں جیسے کی چوڑی، بندی، سندور، مہندی، منگل ستر، بچگا اتیادی چیزوں کا آپ کو بلکل بھی کسی کے ساتھ چھڑ چھاو یا پھر سیر بھی نہیں کرنی ہے جسے آپ دان بھی کر سکتے ہیں حالا کہ اس برد کے بعد کرنے کے بعد یا پھر اگلے دن اپنی ساس کو یا آس پاس میں جس سے بھی آپ نے یہ چیز دینی ہو اس کو دے سکتے ہیں اس کے آپ کے سمبند میں مٹھاس آئے گی یا جانکاری ہمیں سوشل میڈیا سے پرابت ہوئی ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک جروع